مازی کے حکمرانوں نے لندن کے مہنگے ترینی لاکھوں میں جائدہ دے لیں وہاں برطانوی وزیر آزم بھی پروپرٹی نہیں خرید سکتا ملک میں ایک طبقہ امیر ہو گیا باقی قوم پیچھے چلی گئی عمران خان کا کوئٹہ میں خطاب وزیر آزم نے این ایچ اے کے تحت ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد اکھا سابر ڈی جی ایف آئیے بشیر میمن غیر مشروط معافی مانگیں مشیر داخلہ اعتصاب شہزاد اکبر کا مطالبہ پچاس کل روپے حرجانے کا نوٹس بھیج دیا چودہ دن میں الزمات واپس نہ لیے تو خانونی کاروائی کی جائے گی قول شعزیب کہتی ہیں نون لیگ کے یوٹیوبر کارکن نے پہلے بشیر میمن کا پلانٹڈ پروگرام کیا پھر مخصوص چینل پر پروگرام کیا گیا زرطاج گل نے کہا نون لیگ اپنی سیاسی موت خود من چکی مریم نواز کانسلر بھی نہیں من سکتی بشیر میمن کے انکشفات پر عدلیا نوٹس لے مریم نواز کا مطالبہ کہا وزیر آزم ہاؤس میں ایک دہشت گرد بیٹھا ہے بچہ بچہ جان چکا امران خان کے ذہنیت کا آدمی ہے لوگوں کو سمجھ آگئی کہ سیسیلین مافیا کیا ہوتے ہیں کہا جاتا ہے ابھی تم گرفتار کر لو مخدمہ کیا بنانا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اسی سازش کی کڑی ہے جسس شوکت عزیز صدیقی کو بھی انصاف بلنا چاہیے سیاسی انجینئرنگ کے لیے ادارے استعمال کیے جا رہے ہیں صدر نون لیگ شہباز شریف کہتے ہیں بشیر میمن کے انکشفات پر تحقیقات کی جائیں لیب نیازی گرد جوڑ بے نقاب ہو گیا گرد جوڑ کا مقصد نون لیگ کے خلا مخدمات اور لیڈروں کو جیلوں میں ڈالنا ہے یہ فستائیت اور منتقم مزاجی کی انتہا ہے بد نصیبی ہے کہ پیپلز پارٹی نے تیرہ سال اینے دو سو انچاس میں کوئی کام نہیں کیا فیصل وارڈا اس حلقے کے مسائل حل نہ کر سکے عوام کے مسائل کیا حل کریں گے شاہد ساکان عباسی کی تنقید کہا عوام جان چکے ہیں ان کے مسائل نون لیگ ہی حل کر سکتی ہے کل زمنی لیکشن کے دن سیکیورٹی کی ناکامی نہیں ہونی چاہیے مفتا اسمائل نے مجھ پر کرپشن کا الزام لگایا ثبوت ہیں تو پیش کریں ہر جانے کا نوٹس بھیجوں گا فاقی وزیر علی زیدی کی پریس کانفرنس کہا مفتا اسمائل کے ایکسپورت گوشوارے کل منظر عام پڑھ لاؤں گا پریاست مخالب بیان کیس میں نون لیگی رہنما جعوید لطیف پانچ رضا جسمانی ریمان پر پولس کے حوالے موڈل ٹاؤن کا چہری میں پیشی پر میڈیا سے گفتگو میں جعوید لطیف نے کہا میرے ساتھ پولس کا روئیہ ایسا رہا جیسے کسی دشمن کے ساتھ ہوتا ہے مجھے اندھیرے میں گھما کر دراتے رہے مگر میں ڈڑنے والا نہیں کوئی مجھ سے پاکستانیت نہیں چھین سکتا جعوید لطیف کی میڈیا سے گفتگو کہا غلطیوں کی نشاندہ ہی کرتا رہوں گا لگی کارکنان کے نارے ملک میں کرونا کا سب سے بڑا آواز چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو ایک لوگ لقوہ یا جبند ہے جامحاق افرات کی تعداد سترہ ہزار پانچ سو تیس ہو گئی مزید پانچ ہزار دو سو بانوے افرات وائرس سے متاثر ایکٹیو کیسز اٹھاسی ہزار دو سو سات ہو گئے مضبط کیسز کی شرعہ دس اشاریہ سات پیسک نہیں اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے ترے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تو شمے کلم کو ید بیزائی اتا کر بچوں کو تو افطار میں تسنیم اتا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول